موسیقی بدے صغیر کی مشہور فلم انڈسٹری جہاں فنکار ادھاکار فن کے بلبوتے پر نام بناتے جاندار ادھاکاری کردار امر کردیہ کرتی لوگ حقیقی ناموں سے زیادہ فلمی ناموں سے پہچانتے مکر آج میاری تفریقہ یہی مرکس شرمناک کاموں کا ادھا بن گیا جس کا دائرہ فلم سٹوڈیو سے لے کر آئی پیل تک پھیلا ہے بولیوڈ اب دراصل فہاش فلموں کی سب سے بڑی مارکٹ ہے فلم سازی آر میں چلتے گندے دھندے کا پوسٹ مارٹم یہ ویڈیو کرے گی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اہم معلومات زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے شیئر پر بھی کلک کریں ایک زمانہ تھا جب ہیرو ہیروینز کے سکینڈل بنا کرتے اکثر آن سکرین کپل ریال لائف جوڑا بن جاتا رشی کپورو نیتو سنگھ سمیت ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں اور کبھی کوئی جوڑی ایسی ٹوٹتی کہ دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا آپ ریکہ کو ہی دیکھ لیں امیتہ بچنگی محبت کا ایسا روگ لگا کہ آج تک شادی نہ کی سلمان خان کے کمارپن کی بھی کچھ ایسی ہی وجوہات سامنے آتی ہیں مگر اب وہ دور وہ محبتیں کہاں آج بولی وٹ فلم اگنی سے زیادہ ایاشی کا مرکز بن گیا آئے روز جنسی سکینڈلز اس بڑی انڈسٹری کا قد مسلسل گھٹا رہے ہیں اس کام میں انڈسٹری کے نامی گرامی لوگ ملوث ہیں جن میں شلپا شیٹھی جیسی اداکارہ کا بھی نام آ رہا ہے چند اس قبل شلپا کے شعب آج کندرہ کا پردہ مارل ساگری کا شونہ سمن نچاک کیا ایک انٹرویو میں بتایا کہ راج کندرہ کی کمپنی سے فون آیا لوگ ٹاؤن کے سبب ان کا آن لائن آڈیشن لیا گیا تہم دورانہ آڈیشن ان سے بے لباس ہونے کی فرمایش کی گئی انہوں نے انکشاف کیا کہ راج کندرہ اس سے قبل بھی آڈیشن کے بہانے کئی مارلز کی برہنہ ویڈیوز بنا چکے ہیں جنہیں وائرل کر دیا جاتا ہے بعد میں بلیک میل کر کے جائز اور ناجائز مطالبات پورے کروائے جاتے ہیں واضح ہے کہ راج کندرہ آئی پیل کے ٹیم راجستان دوائلز کے مالک ہیں جس کے اصل مالک شلپا شیٹ ہی کو کہا جاتا ہے ہر آئی پیل سیزن میں ان لوگوں کی لوٹری لگ جاتی ہے فنانسرز اور سپانسرز سے پیسے لینے کے لیے لڑکیاں اسکارٹنگ سرویس فرام کرتی ہیں یہ قصہ محض بند کر مردخط نہیں ہوتا بلکہ یہ خفیہ طور پر فلم بند ہو جاتا ہے اکثر غیر ملکی کرنٹس کو بھی یہی حسینائیں بھارت کھینچ کر لاتی ہیں پریز گیل کو ہی دیکھ لیں جو کرکٹ ہلقوں میں پارٹی انیمل کے نام سے مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کرکٹ سے زیادہ رنگ رلیوں میں دلجس بھی رکھتے ہیں اور یہی دنگینیاں انہیں آئی پیل میں کھینچ کر لاتی ہیں آسٹریلی کے بریٹلی اور جنوبی افیغہ کے گرام سپیت بھی شک کے دائرے میں موجود ہیں اور یوں یہ شرمناک دھندہ چلتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ بولی ووڈ اداکاروں کی موجودہ لوٹ پرہنہ مناظر فلم بند کرانا ماییود نہیں سمجھتی جس کی بڑی مثال شرلین چوپڑا اور پونم پانڈے ہیں یہ دونوں ایکٹریس ایک نہیں کئی فلموں میں نیوڈ مناظر فلم بند کرا چکی ہیں حال ہی میں ایک اور اداکارہ اس ڈگر پر چل پڑی اداکارہ گہانا واسط حد سے گزر گئیں جو دال مکالا لکنوی عشق نمیت کئی فلموں میں کام کر چکی ہیں گہانا نے اتنی فہاش فلمیں بنا کر ایک پورٹل پر اپلوڈ کی ان کی ایک نہیں بلکہ ستاسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں دیکھنے والے سے محفظہ لیا جاتا ہے یاد نہیں کہ گہانا واسط بیپ سیریز گندی بات میں کئی بولڈ مناظر فلم آ چکی ہیں بات حد سے بڑی تو خانون کو حرکت میں آنا پڑا ممبئی پولس نے ایکشن لیا اور ان کی پروپرٹی سیل کر دی کہہانا سمیت پانچ افراد کو ادھر لیا دورانے تفتیش انکشاف ہوا کہ یہ فہاش فلمیں بنانے والا ایک گروہ ہے جو تین افراد کی جانب سے فہاش فلموں کام کرنے کے لئے دباؤ ڈالنگ درخواست دینے کے بعد بے نقاق ہوا اس ہمام میں اب وہ نام ننگا ہونے جا رہا ہے جس کی کئی فلمیں میگا ہٹ ہوئیں فلمی حلقوں میں اسے بائیت زد مقام حاصل تھا مگر رام گوپال ورما کے ساتھ بھی رام تیری گنگا میری والا معاملہ ہوا تامل اور ہندی سینما کے ہدایت کارپاٹ ایک نہیں کئی دکاروں نے جنسی حراز کی سمیت فہاش مباد فلمانی کی فرمائش کے الزام لگائے رام گوپال ورما شاید کبھی نہ فستے مگر ہوا کچھ یوں کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی لے ڈوبی تامل فلموں کی مشہور اداکارہ سے فہاش فلم بنوائی اور پیسے بھی نہ دیئے جس پر فلمی حلقے تل ملا اٹھے اور بالی وڈ کی بتیس سے زائد ورکر تنظیموں نے رام گوپال ورما پر مفدما کر دیا جس کے پس پردہ کئی اداکارہیں موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ رام گوپال کی عیاش کے شکار ہونے والیوں میں اداکارہ سری ریڈی بھی شامل ہیں جنہوں نے مشہور ہونے کے لئے کمپروانس کیا مگر رام گوپال ورما فہاش فلم بنوائنے کے بعد دغا دے گئے جس پر سری ریڈی نے احتجاجا ٹیلگو مووی آٹیس ایسوسیشن کے باہر کپڑے اتار کر احتجاج کیا اس معاملے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا شاید یہی وجہ ہے کہ میاری کام کرنے والے اداکار اور اداکارہیں بڑے پردے پر بہت کم دکھائی دیتے ہیں ان دنوں ممبئئی کی سکرینز پر بھی تامل فلموں کا راج ہے جس کی بنیادی وجہ تامل سینما میں بورڈ مناظر کی آزادی بتایا جاتا ہے تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دیمک اس مشہور فلم سنت کو دھیرے دھیرے چاٹ رہی ہے مگر کسی کو احساس نہیں اب ممبئئی کی اسٹوڈیوز میں حویس پرستوں کا راج ہے یاد ہے کہ امریکہ میں فہاش فلموں کو باہائدہ سنت کی حیثیت حاصل ہے لیکن ہولی وڈ ہمیشہ ان سے راہیں جدہ رکھتا ہے جبکہ بولی وڈ خود کو اس گن میں سمو رہا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسی مزید چونکہ دینے والی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں